اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ریالٹی میں ہماری زمین پر ہونا پوسیبل نہیں ہے ہم یہی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہماری زمین پر ہونا ممکن نہیں ہے وہ کائنات میں کسی اور پلینٹ پر بھی ہونا پوسیبل نہیں ہے لیکن ہم غلط سوچتے ہیں اور ہماری کائنات ہماری سوچ سے کئی اونہ زیادہ پر اسراریت سے بھری پڑی ہے جس کے بارے میں ہم کبھی خیال میں بھی نہیں سوچ سکتے چلیے پھر شیڈو یعنی سائے سے شروع کرتے ہیں زمین پر ہمارا صرف ایک ہی سائے نظر آتا ہے اور جو سارا دن ہمارے ساتھ ہی گھومتا ہے لیکن یہ پوری کائنات میں ایک ہی ہوگا یہ بول پانا بے وقوفوں والی بات ہے اس زمین پر ہمارا ایک سائے ہونے کی مین وجہ ہے ہماری زمین صرف ایک ستارے کا چکر لگاتی ہے اور وہ ہے سن یعنی کہ ہمارا سورج لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری زمین کا ایک سورج نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوتے تو کیا ہوتا اور اگر ہماری زمین دو سورج کا چکر لگاتی تو کیا ہوتا تو وہ بالکل سائنس فکشن موویز میں دکھائے جانے والے ٹیٹوینز پلانٹ جیسا نظر آتا جہاں ہر روز سن سیٹ کے ساتھ ہر کسی کے دو سائے بھی نظر آتے اور یہ بات سائنس فکشن موویز جیسی لگتی تھی تب تک جب تک سائنس دانوں نے کیپلر سکسٹین بی کی دریافت نہیں کی تھی اور یہ پوری کائنات میں ابھی تک کا کھو جا گیا وہ پلانٹ ہے جو دو ستاروں کا چکر لگاتا ہے اگر آپ اچانک اس پلانٹ پر چلے جاتے ہیں تو یہاں کے انتہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ساتھ ہی آپ کی موت ہو جائے گی لیکن دوستو مان لیں کہ آپ ایک ایسا سوٹ پہن کر کیپلر سکسٹین بی پلانٹ پر گئے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی انتہائی گرمی اور اکسیجن کی کمی کا سامنا کرنا ہے اور آپ اسے پہن کر یہاں آرام سے رہ سکتے ہیں تو آپ اس پلانٹ پر اپنے دو سائے دیکھ پائیں گے اور زمین پر موجود آپ کے اکیلے سائے کو اس پلانٹ پر ایک ساتھی مل جائے گا ہمارا اگلا ڈیسٹینیشن ہے ایک بہت انوکھا پلانٹ جو کہ پورا کا پورا صرف پانی سے بھرا پڑا ہے کیونکہ یہ ایک اوشن پلانٹ ہے اس کا نام ہے جی جی ون ٹو ون فور بی یہ پلانٹ ہماری زمین کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑا ہے اور اس میں ہمارا پیسے وی کوشن کسی چھوٹی سی ندی کے برابر ہی لگے گا سانچدانوں کے مطابق یہ پلانٹ پورا کا پورا پانی سے گھرا ہوا ہے جو کہ سو کلومیٹر سے بھی زیادہ گہرا ہے ہماری زمین کے سمندر کی گہرائی گیارہ کلومیٹر کے آس پاس بتائی جاتی ہے اور اتنی گہرائی میں نہ جانے کیسے کیسے جاندار بستے ہیں ذرا امیجن کریں کہ اس پلانٹ کے سمندر کے نیچے ہماری زمین سے دس گناہ زیادہ گہرائی ہے تو اس کے سمندر کی گہرائی میں نہ جانے کیسے کیسے جاندار بستے ہوں گے وہاں تک تو شاید ہماری امیجینیشنز بھی نہیں پہنچ سکتی صرف یہ ہی نہیں اتنا گہرا پانی ہونے کی وجہ سے یہاں کے سمندر کا دباؤ انتہائی زیادہ ہے اور یہاں کے سمندر کی گہرائی میں پانی برف میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس آئیس کو نام دیا گیا ہے آئیس سیون اور یہ برف ہماری زمین پر پائی جانے والی برف جیسی ہی ہے لیکن یہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہارڈ اور کرسٹل جیسی ہے جیسا کہ زمین پر ہونا لگ بگ ناممکن ہے چلیے آپ ایک اور پلانٹ کی طرف چلتے ہیں ہماری زمین کا کلائمٹ اور ویدر کنڈیشن کئی دفعہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے لیکن اس کائنات میں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں موجود ہیں اب کوروٹ سیون بی پلانٹ کو ہی دیکھ لیں جہاں ہماری زمین پر بارش کے روپ میں پانی برستا ہے وہیں اس انوخے پلانٹ پر بارش کے روپ میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ اس پلانٹ کے آدھے حصے کا ٹیمپریچر تقریباً 2600 ڈگری سیلسیس ہے اور باقی آدھے حصے کا ٹیمپریچر 177 ڈگری سیلسیس ہے جو کہ کافی زیادہ کم ہے اور یہ 2600 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پتھروں کو پگھلانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکل اسی طرح جیسے زمین پر موجود پانی بھاپ بن کر دوبارہ بارش کے روپ میں زمین پر گرتا ہے اسی طرح یہاں پتھر بھی بھاپ میں تبدیل ہو کر اس کے آسمان میں راک کلاوڈز بناتے ہیں اور پھر یہ بادل لیکوڈ راک یا پھر میگما کے روپ میں اس پلانٹ کی سطح پر بارش بن کر برستے ہیں کیونکہ اس کی دوسری سائیڈ کا ٹیمپریچر بہت کم ہے تو یہ لیکوڈ راک یا میگما جم کر بڑے بڑے پتھروں میں زمین پر برستا ہے اس پلانٹ کے بارے میں سن کر آپ شاید تھوڑا گھبرا گئے ہوں گے ہے نا دوستوں تو آئیے اس سے بھی عجیب پلانٹ پر آپ کو لیے چلتے ہیں اس خوبصورت سے نظر آنے والے پلانٹ کا نام ہے ایس ڈی وان ایٹ نائن ڈبل سیون تھری بی جو کہ ہماری زمین سے سکسٹری تھری لائٹ یر کے فاصلے پر موجود ہے جو کہ جیوپٹر کے مقابلے میں تھوڑا ہی بڑا ہے جو سپیس سے دیکھنے پر کافی خوبصورت نظر آتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر خوبصورت نظر آنے والی چیز سونا نہیں ہوتی یہ پلانٹ دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے حقیقت میں ہے اتنا ہی خطرناک اس کے ایسے نظر آنے کے پیچھے وجہ ہے اس کا ایٹموسفیر جو کہ سیلیکیٹ پارٹیکل سے مل کر بنا ہے اس پلانٹ پر ہوا پانچ ہزار چار سو میل پر گھنٹا یعنی دو کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلتی ہے جو کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے سات گناہ زیادہ تیز ہے اس کا ٹیمپریشن نو سو تیس ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہے لیکن ان سب چیزوں کے بوجود جو سب سے خطرناک بات اس پلانٹ پر ہے وہ یہ ہے کہ اس پلانٹ پر کانچ کی بارش ہوتی ہے جو کہ دو کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ ادھر ادھر ٹریول کرتی ہے اگر اسی سپیڈ سے کوئی توفان ہماری زمین پر گھومتا ہے تو اسے زمین کا چکر لگانے میں صرف پانچ گھنٹے تین تیس منٹ ہی لگیں گے اور پوری زمین پر نہ جانے کتنی تباہی مچائے گا لیکن اتنا خطرناک اور تیز توفان بھی اس پلانٹ کے توفان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جس کا نام ہے 189733B یہ ایک گیس پلانٹ ہے جس کا ایک حصہ ہمیشہ اس کے ستارے کی طرف ہی رہتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر تقریباً 966 ڈگری سیلسیس ہے لیکن اس کے دوسرے حصے کا ٹیمپریچر بھی 688 ڈگری سیلسیس ہے جو کہ ہر لحاظ سے کافی گرم ہے کھڑا ہوتا ہے کہ ہر طرف اندھیرہ ہونے کے باوجود بھی اس کے دوسرے حصے کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ کیوں ہے تو دوستوں اس کا جواب ہے کہ اس پلانٹ پر چلنے والی انتہائی تیز اور گرم ہوایں جو کہ 22 میل پر گھنٹا کی سپیڈ سے چلتی ہیں جو کہ 10 کلومیٹر پر سیکنڈ اور سپیڈ آف سانڈ سے 29 گناہ زیادہ تیز ہیں ہماری زمین پر اب تک کا ریکارڈ کیا گیا سب سے تیز توفان جس کی سپیڈ 301 میل پر گھنٹا یعنی کہ 484 کلومیٹر پر گھنٹا ہے اور یہ ان خطرناک توفانوں سے 73 گناہ کم تیز ہیں اور اسے 1999 میں اوکا ہوا میں ریکارڈ کیا گیا اسٹی 189733 بی اس پلانٹ پر گھوم رہی آندھی کو زمین کا ایک چکر لگانے میں ایک گھنٹہ آٹھ منٹ ہی لگیں گے اب ہم جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ کافیت تک ہماری زمین جیسا ہی ہے اور جو ہم انسانوں کے رہنے کے لائک بھی ہے دوستوں یہ پلانٹ ہے سیٹرن کا چاند ٹائٹن اس پلانٹ پر ایٹموسفیر کی ایک موٹی چادر بھی موجود ہے اور ہمیں 2005 تک اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا ویسے تو ٹائٹن ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور اس پر ایٹموسفیر، ریورز اور لیک بھی موجود ہیں اور یہاں تک کہ ٹائٹن پر زمین کی طرح بارش بھی ہوتی ہے لیکن یہاں کا ٹیمپریچر ہماری ہڈیوں کو جمع دینے والا ہے اور اس کا ٹیمپریچر مائنس 189 ڈگری سیلسیس ہے اور یہ اتنا تھنڈا ہے کہ پانی کو پتھر جیسا ٹھوس بنا سکتا ہے اور اس پلانٹ پر میتھین بھی موجود ہے جو کہ لیکوڈ کی فارم میں ہے اس پلانٹ پر بادل، ندیاں، جھیلیں، سب میتھین کے بنے ہیں جو کہ نیچرل گیس کا پرائم ری سورس ہیں ویسے تو سائنسدانوں نے اب تک ٹائٹن کے 20 فیصد حصے کی ہی معلومات اکٹھی کی ہیں لیکن ان کے مطابق اس 20 فیصد حصے میں ہی زمین کے مقابلے میں 100 فیصد زیادہ نیچرل گیس اور آئل موجود ہے ٹائٹن پر اتنی زیادہ مقدار میں نیچرل گیس موجود ہے جو کہ آئل کے روپ میں اس کے اٹموسفیر سے برستی ہے دوستو ابھی تک تو ماہرین نے ہزاروں پلانٹس کو کائنات میں خوجا ہے اور جن کے بارے میں دنیا کو بتایا ہے لیکن دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ بھی ان پلانٹس میں سے کچھ پلانٹس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں سو فرنڈز آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں